پنجاب اسمبلی میں نے آپ کو کلیر کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نہ کیا جائے اور الحمدللہ میں ان میں سے تھا لیکن نہیں دیکھیں نا آپ 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 یا تو آپ جواب دے لیں یا میں دے لیں تو بات یہ ہے کہ لیگل بیٹے بات یہ ہے کہ اس کا لیگل بی آؤٹ جو ہے کر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ ہاؤس کی سینٹ سے ہونا ہے تو اس کا لیگل بی آؤٹ ملتا ہے تو آپ پہ اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تھا ہاں لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو چیرمن نے کہا ہے اور آسٹیریٹی کمپین کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے میں تو آئی آئی وز فور ایٹ بات یہ ہے کہ جو ایک بل آتا ہے وہ آکے پھر اس کے مطابق پاس ہوتا ہے لیکن کل میں نے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے کہا کہ مختلف آرہ تھی اب میں نام نہیں لیتا ذمہ داری لینی چڑھتی تو اس مختلف آرہ میں الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہو جس کی عراب ہوتی لوگ کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہو سکتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ پھر یہ آپ کا ہی میں جواب دیتا ہوں میڈیا کا اگر وہ آ کے میٹنگ کرتے تو آپ کہتے ہیں جی کہ پرائم نیسٹر آ کے ران کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اسیمبلی کا جو بل ہے اسیمبلی کا بل اسیمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت آنا ہے وہ ہمارے چیرمن نے ہمیں ان کی پولیسی فالو کرنی ہے مگر اسیمبلی میں جو بل ہونا ہے وہ چیف ایکزیکٹیف کا ٹریری بینچز کا اور یہ تو پورے ہاؤس کا بل تھا نا اس میں تو کوئی امنٹ نہیں نہیں میں آپ کو ارض کر رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ ممکن ہے میرے جیسے لوگوں کی ضرورت نہ ہو میں آیا کچھ لوگوں کی کچھ ایسے ایمپی ایز ہیں جن کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ جو ہے ان کے پاس ریائش نہیں ہے یہ نہیں لیکن بات یہ کہ اسیمبلی سے جو بل آیا آپ اس میں حکومت کو پکڑنے کے بجائے دونوں سائٹ کے ڈیوائیڈ پر کسی ایک بندہ نے مخالفت کی تو بتائیں ناظر ملک احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سابق دور حکومت میں پنجاب حکومت کے ترجمان رہ چکے ہیں اور بہت ایک فال رہنما ہے سر پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب عمران خان صاحب آج ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب سے مایوسی کا اظہار کر دیتے ہیں کیا ایک پرائم منسٹر کو لوپ میں لیے بغیر کانفیڈنس میں لیے بغیر ایک اتنا بڑا بل پاس ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں میرا خیال کہ شاید گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کو پروپرلی اسسٹ نہیں کیا اگر حکومت ان کو یہ بتاتی کہ ڈسپیریٹی ختم کی گئی ہے باقی چاروں صوبوں کی اسیمبلیوں میں تین سے اسیمبلی آپ دیکھ لیں کی پی کی آپ دیکھ لیں کیا پرکس ہیں کتنی پر ان کی تنخواہیں ہیں سندھ کی دیکھ لیں بلوچستان کی دیکھ لیں نیشنل اسیمبلی کی دیکھ لیں اے جے کے کی دیکھ لیں تو پنجاب میں معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر سب سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے جو سب سے لارجر پروینس ہے وہاں پر ان میمبرانے اسیمبلی کو کچھ سیکریٹریل سٹاف کی اگر سہولت چاہیے تو اس کے بغیر کیسے کام چلے گا تو بیسک سا فیصلہ تھا اس میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کو پروپرلی اسسٹ کرتی شہباز شریف صاحب یہاں پہ ضرور میں بات کروں گی وہ اس جو کے پوائنٹ ہے تیتن خواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے اس کی مضمت کرتے رہے اور اپنے ہی ایم پی ایز کو وہ منع کرتے رہے ان کو خوش نہیں کیا کبھی اور ایسے میں اس بزدار صاحب نے آتے ساتھ یہ بلباس کروا دیا نہیں دیکھیں شہباز صاحب کے جو دس سال تھے اس میں بھی تنخواہ بڑی تھی یہ کہنا درست نہیں ہوگا ریکارڈ سیدھا رہنا چاہیے ریکارڈ تو آپ بڑی گئی ہے نہیں دیکھیں میں ارز کرتا وہ تنخواہ جو بڑی تھی وہ اس وقت پشلی اسیمبلی میں بڑی بڑھائی گی تھی کیونکہ ایکٹ ہے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ گریڈ ون آفیسر کے مطابق آپ تنخواہ میں اضافہ کریں گے تو جب شہباز صاحب کی ٹائم تھا تو چھ سات سال تک اس ایکٹ کیو پر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا انہوں نے ایک آسٹیریٹی ڈرائیو شروع کیوئی تھی وہ اپنے میمبرز کو کہتے تھے کہ جب اتنا برا حال ہے اور یہ صورت ہے تو اب یہ کیونکہ دس سال سے اتنا ایک اس کا لیگ تھا تو وہ بڑھا دیا گیا اس میں اب تو وہ مضمت کر چکے ہیں پرامینسٹر تو یہ خٹائی میں پڑ گئی ہے معاملہ اب یہ بتائیے کہ اگر واپس ریورس لے لیا جاتا ہے اس پہ آپ کوش ہوں گے دیکھیں یہ تو اب ان کا فیصلہ ہے حکومت کا جو بھی کرتی ہے یہ پہلے بھی ان کا فیصلہ تھا میں نے اس میں پرسنلی حمایت کی دیکھیں میں کوئی خامخواہ کی تنقید نہیں کروں گا میں نے اس میں حمایت کی کہ یہ درست قدم ہے اور اگر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کرنی تو نہ کریں آپ اس سے اتفاہ کریں گے دیکھیں پروینشل اسیمبلی نے پاس کی ہے میں اگر اختلاف کروں گا تو اس بنیاد پہ کروں گا کہ اسیمبلی کے پاس کیے کہ ایکٹ میں وزیراعظم مداخلت نہیں کرتے ہیں چلی ہے بہت شکریہ آپ سے بات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اراکینے اسیمبلی کے تنخواہوں میں اضافے کے حق میں تھی یا آپ نے اس کی مخالفت کی تھی میں کی مخالفت کرتی مقصد یہ ہے کہ اگر تنخواہیں بڑھائی گئی تھی تو ان کو اس لیے بڑھائی گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی باقی میمبرز نے کہا کہ جی جتنی تنخواہیں باقی اسمبلیوں میں مل رہی ہیں کم سا کم اتنی تنخواہیں ملیں تو وہ تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی کوئی ایکسٹر آرڈنری ڈیمانڈ لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپٹ ہو گئی تو ویل ان گوڈ اگر نہیں ہوتی تو تب بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر موٹر آئیم ٹرائنگ ٹو ایسپین ایس کہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق پنجاب کی حکومت میں جو ایم پی ایس وغیرہ ان کو باقی پروینشل اسیمبلی کے مقابلے میں سب سے کم تنخواہ مل رہی تھی تو اس وقت سے انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم ہماری باقیوں کے برابط کر دیجئے اچھا جو صورتحال آپ نے بیان کر دی ہے اس پر پھر وزیراعظم صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آرہی وہ مضامت کر دیتے ہیں اس بات کی کرتے ہیں ان کا اپنا حق ہے مضامت کرنے کا تو وزیراعظم اس کا مطلب اتماد میں نہیں لیے گیا میرا خیال ہے دیکھیں ایمپورٹن یہ چیز ہے آپ سب سے بڑی بات ہے اس بات کا احساس کریں کہ چیف پرائیم نیسٹر صاحب کی کتنی کنسرن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر دھمڑی جو ہے نا ہر دھیلہ جو ہے وہ لوگوں پہ لگے ارکانے پنجاب الساملی نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے اگر گورنر صاحب نے اتراز لگا دیا اور واپس بھیج دیا تو پھر آپ پھر کیا اللہ عمر ہو سکتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی میں تو کچھ بھی کسی طریقے سے بھی کچھ کہتی نہیں ہوں اس مسئلے میں میرا جو اپنا محکمہ ہے اس میں میرے پاس بہت زیادہ کام ہے میں اپنے ہی بل مکمل کر لوں اپنے ہی کام مکمل کروں وہی بہت بڑی بات ہے آپ صاحب کا طرح پہ خوش ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اس میں بخاری صاحب نے ہمیں جو آئن کیا ہے رہنما ہے پاکستان مسلم لگ نون کی اس میں صاحب آج امران خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں مزمت کرتے ہیں کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ بہت بری بات ہے یہ تو اپوزیشن لیڈر کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ٹویٹ کر کے مزمت کرے وقت کا وزیراعظم مزمت کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نہیں یہ ظاہر ہے یہ منی بل ہے اور گورمنٹ نے اگر ان کے پاس ریسورسز ہیں تو وہ بل لے کے آئے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی ڈسپیریٹی ہے مطلب آپ باقی اسمبلیز کی تنخواہیں دیکھیں اور ہماری تنخواہ دیکھیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹائمنگ کیا ہے اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا تھا اور اب حکومت جانے اور ان کے وزیراعظم جانے حسن مرتضی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان پی بس پارٹی کے پارلیمانی لیجر ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر عوامی مفات کے جو بل ہیں وہ پڑے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تنخواہوں میں اضافہ کا بل جو ہے وہ پاس کروالیا گیا کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جی میں نے تو کل بھی ہاؤس کے اندر اس کی مخالفت کی ہے اور ایک ہی آواز نہ کی آئی تھی اور وہ میری تھی اور میں نے تو ان سے وہاں یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ نے اگر تنخواہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم ہے لیکن اگر آپ گیس سستی کر دیں بجلی سستی کر دیں ڈالر کا ریٹ نیچے لے آئیں پٹرولیوم مسنوار نیچے کر دیں تو یہ تنخواہ کافی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں یہ ساری چیزیں سستی کر کے ہم عوام کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں اور خود بھی بچ سکتے ہیں لیکن اس پہ گممنٹ جو تھی وہ بڑی اتاولی ہوئی ہوئی تھی اور ساروں نے اس کو سپورٹ کیا آپ کے سامنے ہے کہ جو پرائیویٹ میمبرز آپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ بہت اتاولی ہوئی ہوئی تھی اسی گورنمنٹ کے وزیراعظم آج ٹوئیٹ کر کے اسی ایکشن کے خلاف مضمت کرتے ہیں وہ پجابی میں کہتے ہیں گونگلوں ہاں تو مٹی لانا وہ لا رہنے کرنا وہی ہے جو کل اسیمبلی میں ہاؤس نے پاس کی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کریں یحسین ملک صاحب اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اور وزیراعظم صاحب کی ٹوئیچ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات ہے یہ جو بل بڑا اہم انہوں نے ان کے سب سے اہم ترین بل جو ان کے نزدیک ہے اور اقین پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے وہ ان کے سب سے زیادہ حمیت مینٹ کے اندر ایوان میں ایوان سے اس کی منزوری لی گئی مینٹ کے اندر میں کوئی ترمیم نہیں لائی گئی آپ پوزیشنی سے میں کوئی ترمیم نہیں لائی گئی ملک صاحب اب آپ کیا کہیں گے جب وزیراعظم ٹویچ کر کے مزممت کرتے ہیں وزیراعظم مزممت کر رہے ہیں یہ اپوزیشن لیڈر مزممت نہیں کر رہا انہوں نے وزیراعظم بالکل رائٹ ٹائم پر ٹویٹ کیا کاشی لپ میں نہیں لیا گیا تھا جب انہوں نے مایوسی کا ظاہر کیا سب سے زیادہ انہوں نے سی ایم سے کہا سی ایم سے زیادہ سب سے زیادہ مایوسی کا ظاہر کیا ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گورنر پنجاب نے ابھی اس کی منزوری دینی ہے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منزوری نہیں دینا جا رہے اگر وہ منزوری نہیں دیتے تو یہ بل واپس آ جائے گا پھر دبارہ اس کو پاس کریں اگر دبارہ وہ پاس نہیں کر دیتے تو یہ بل ضائع ہو جائے گا استعمال ہوتا ہے تحریک انصاف اب آپ یہ بتائیے یہ کتنا انصاف ہے اس عوان کے ساتھ جس کی سیلری جو مہنگائی ہے اس کے تناسل سے نہیں ہے یہ وہی تو حرانتی کی بات ہے کہ انہوں نے دیکھو جب اپنی اپنا کوئی مفاد مفاد آ جائے تو وہ یک زبان ہو جاتے ہیں بلکل ایک ہو جاتے ہیں حکوموں در اپوزشن اور دوسری کسی کوئی بل آ جائے تو وہ کئی کئی دن کئی کئی مہینوں میں اس سے ترخوایا جائے کر دیا جاتا ہے بلکل جب بل آتا ہے تو ابھی کل کی بات ہے وہ پی کئی ایلائی کا بل آیا اس میں آپ سے لل لٹ کے برا حال انکہ ہو گیا اور وہ نون لیگ واک اوٹ کر گئی اس میں ترمہیم بھی تھی جب یہ جنڈے میں بھی نہیں تھا بل یہ بغیر جنڈے کے آٹ اوف ٹرن لے کے آئے یہ کل بل اور اس وقت اپوزشن نہیں تھی نون لیگ نہیں تھی لیکن انہوں نے نون لیگ والوں نے جو بل کا موور تھا وہ ان کا اپنا تھا آگا ایلی حیدر ان کو بھیجا جو جا کے بل جا کے جا کے اس میں منظوری لو ایک بندے کو پھر بھی بھیج دیا یعنی آپس میں جب ہوتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے ورنہ جو وامی مفادات کے بل ہیں اس میں ان کا لڑائی جگڑا جاری نہیں دی ہم یہ بھی بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ہیں بہت سینئر نمائندے یاسر ملک صاحب کے مطابق یہ ابھی گورنر نے منظور کرنا ہے اور یہ اب کھٹائی میں پڑ چکا ہے یہ بل دلکہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے میں سمجھتا ہوں اگلے چوبیس گھنٹے سبیل کے لیے آہم ہے اگر انہوں نے واپس کرتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا جو بل جلاس ہے وہ بجر جلاس ہی ہوگا اگر وہ بجر جلاس ہے اس بل کی پھر منظوری نہیں ہوسکے بجر کے دورا صرف بجر ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بل اب کھٹائی میں پڑ گیا لگتا ہے کہ شاید یہ واپس ہی ہو جائے اور ممکن نہ رہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ناظرین جاوید اکتر انساری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مشیر ہیں وزیرالہ پنجاب کے ایم پی اے بھی ہیں اور پاکستان پیپلس پارٹی کی واحد فیمیل ایم پی اے پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ آبیت صاحبہ اب اس پہ مشیر صاحب کیا کہتے ہیں جو وزیرالہ پنجاب کے مشیر ہیں اور اس پہ پوزیشن کیا کہتی ہے کہ ارکان اسمبلی کی جو تکہاؤں میں اضافہ کیا گیا ہے اور چوبیس کھینٹر کے اندر اندر یہ بل پاس کروالیا گیا ہے اچھا آپ مشیر بھی ہیں وزیرالہ پنجاب کے آپ ہی کے کپتان پرائم منسٹر آف پاکستان آج اس کے اوپر مضمت کر کے بلخصوص وزیرالہ کا نام لے کے کہتے ہیں میں مایوس ہوا ہوں اس ایکٹ سے اس قدم سے ہم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے وزیر آزم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں ہمیں تو اس سے کوئی نہیں ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہونا چاہیے ہماری جو عوام ہے یہ خوشحال ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ کہ کپتان کو اس کے وسیم اکرم نے مایوس کر دیا نہیں مایوس انشاءاللہ نہیں کریں گے بل واپس لیا جائے گا میں جو جیسے انہوں نے آج کہا ہے اور صبحوں میں بھی دیکھیں نا بل واپس ہو جائے گا دیکھو ہم نے بات کر رہے ہیں ہم اپنے وزیر آزم کی کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے وزیر آزم صاحب کہیں گے ہم انشاءاللہ خوشحال ہی سے قبول کریں گے شاہدہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے عوامی مفاد کی بل پڑے رہتے ہیں اور ان کو دنوں لگ جاتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں پاس ہونے کے لیے اور یہاں پر ایک بل چوبیس گھنٹے میں پاس ہو جاتا ہے دیکھیں عوامی مفاد کے بل ہیں ان کو بھی پاس ہونا چاہیے ان کو بھی اتنی جلدی ان پر بھی پولیسیز بننی چاہیے لیجسلیشن ہونی چاہیے یہ تو ہم عوام کی بات تو پہلے باقی جہاں تک تنخواہوں کی بات ہے عمران خان سب کو یوٹن نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہاؤس کا فیصلہ ہے یوٹن تو تب انسان لیتا ہے جب اس کو کسی معاملے میں اون بورڈ لیا جاتا ہے تو وہ اون بورڈ تھے اس معاملے میں میرا خیال ہے دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے وزیراعظم کے بغیر تو کوئی بھی بل نہیں لا سکتی تو یہ ان کی مرضی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کافی دنوں سے ڈسکس ہو رہا تھا بلکہ یہ ہاؤس کے اندر پوٹ ہونے سے پہلے سے ڈسکس ہو رہا تھا باقی ظاہری سی بات ہے یہ ہمیشہ سے عمران خان سب کا یہی کام رہا ہے کہ یہ ایک بات کرتے ہیں پھر اگر میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ اپنے بات سے پھر یوٹرن لے لیتے ہیں بہت 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 شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آمیر صحیح دران صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہرے کانون بھی ہے سابق سیکٹری بھی ہے آپ کا پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک بل چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاس ہو کے ایک ریکارڈ بنا گیا تو عوامی مفاد کے بل پڑے رہتے ہیں پاس نہیں ہوتے ہیں اس میں کانون کیا کہتا ہے لیکن یہ کانونی طور پر کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو پارلیمنٹ نے اس کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد اس کو اگر دیکھنا ہے کہ سب لوگ اس بات میں متفق ہیں تو متفق ہونے کے بعد اس کو پاس کر دیتے ہیں اگر اس میں سے کچھ لوگوں کی اس کو پر ریزرویشن ہو تو پھر پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوتی اس کمیٹی کے بعد بھیجی جاتا ہے لہذا جو کمیٹی میں جو بھی فیصلہ ہے اس میں سب لوگ متفق تھے اور متفق ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ دے دیا اگر اس میں کوئی متفق نہ ہوتا تو یہ کمیٹی کے بعد جانا تھا پھر یہ تھوڑا عرصہ کی لٹک جاتا لیکن الٹیمیٹل ہی پاس ہو جانا تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عوامی نمائن دے عوامی مفاد کے بل کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے اپنے مفاد کے بل کے اوپر اتنی توجہ دی ایک اچھوڑیس گھنٹے میں اسے پاس کروا لیا دیکھیں دی میں پہلے کی بات تو نہیں کرتا آپ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ایس گورنمنٹ کے اندر کافی زیادہ چیزیں دیکھیں جتے ہیں بل آئے ہیں وہ بل میرے خیال میں ایک دن پوٹ ہوئے تو اس کے بیک پر کافی ایفرٹس تھی اور ایفرٹس کے بعد وہ بل پاس ہوئے ہیں اور میرے خیال میں بل ایک ایک دن کے اندر پاس ہو رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بل تھا اس طرح کئی بل تھے یہ بل ایک نہیں اچھا تھا تو وزیراعظم نے آج مضمت کیوں کی دیکھیں جی وزیراعظم صاحب نے اگر مضمت کی انہوں نے اس بات پر کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر اس وقت پیسے نہیں ہیں لہٰذا آپ کو یہ نہیں بڑھانی چاہیے تھی اس کو دیکھا جاتا لیکن اگر حالات دیکھیں تو دو لوگوں کے اس طرح کی معاملات اس طرح دیکھنے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے سب کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس بل کو آپ نے مجھ سے قانونی تیز پوچھی ہے قانونی طور پر میں نے بتا دیئے قانونی طور پر بار کوئی نہیں ہے لیکن اگر وزیراعظم صاحب نے اس پر کوئی چیز کنڈرمٹ کی ہے یا کوئی انہوں نے کھایا کہ یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ان کا اپنا تو قانون اس پر کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے مفاد کے بل پاس کروا دیں اور جو عوام کی مفاد کے بل ہیں وہ اس کو چلے ہم سائٹ پر رگ لیتا ہے قانون یہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین ایک رکنے پنجاب اسمبلی یہ تمام جو ہاؤس ہے وہ مل کے اپنے مفاد کے بل جلدی پاس کروا لیتا ہے تو ایسے میں قانون آئین کیا کہتا ہے آئین اس کے اوپر بلکل خموش ہے کیونکہ کوئی بھی بل وہ ان کی اپنی ذات کا ہو یا پبلک انٹرسٹ کا ہو وہ بل کو پروپر طریقے سے ٹیبل پر پر پٹ ہونا ہے ان کے بعد انہوں نے اس کے اوپر آگے سی ان کی رائے شماری کرانی ہے اور رائے شماری میں پاس ہو جاتے وہ بل پاس ہو جانا ہے چاہے وہ پبلک کا بل ہو یا ان کا بل ہو اس کے اندر کوئی قانون اس کے پر کوئی قدگن نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سانیہ آشک صاحبہ نے جو کہ ینگیسٹ پارلیمنٹیرین ہے پروگرام میں اب آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور کانے پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافہ شور مچ گیا ہے جب سے یہ بل پاس ہوا ہے آج اخبار میں بھی بتایا گیا کس کی کتنی تنخواہ بڑی عمران خان صاحب ٹویٹ کے ذریعے اس ایکٹ کی مضمت کرتے ہیں تو کیا ایک وزیر آزم وقت کا وزیر آزم اپنے ہی جب اس کی پارٹی رولنگ ہے تو اس کی مضمت کرتا ہے یہ اوپوزیشن لیڈر نہیں کرتا عمران خان صاحب جو ان کے چیف مینسٹر صاحب ہیں عسمن بوزدار صاحب ان کو اپنا وسیم اکرم کہتے ہیں تو جب ان کے صوبے میں اس طرح کتنا بڑی ایک چینجنگ آئی اور یہ فیصلہ لیا گیا بل پاس ہوا ہے تو ان کو کہیں کہ ان کے وسیم اکرم صاحب نے ان کو اگار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دن میں تین تین میٹنگز کرتے ہیں اپنے وسیم اکرم صاحب کے ساتھ تو کیوں نہیں ان کو پتا تھی اور یہ اب ان کو اس منافقت سے باہر نکل جانا چاہیے میں بلکل بھی نہیں مانتی اس بات کو اور باننے والی ہے بھی نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے خان صاحب کی نوٹس میں نہیں تھا سب کچھ پتا تھا ان کو اور جو بھی ان کے نوٹس میں تھا اگر یہ چیز آپ نے ایک جسیل دی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے اور بھی بہتر ہی کے ہو سکتے بجائیے کہ آپ بلکل ہی ہپوکریٹیکلی کو کہ مجھو تو پتا ہی نہیں تھا سیلری اتنی نہیں ہے جتنے بھی لاغے بجلی پانی گیس کے تو ایسے میں جب عوام سفر کر رہی ہے حکمرانوں کو یہ شیوہ دیتا ہے کہ اپنی تنخواہیں لاکھ لاکھ سے اوپر کر لیں نہیں دیکھیں بل تو حکمران کے بھی آتے ہیں عام عوام کے آتے ہیں تو بل حکمران کے بھی آتے ہیں خرچے بھی ان کے لیکن میں بلکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جو غریب عوام ہیں ان کے خرچوں سے ہمارے زیادہ ہوں گے وہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں ہوگا لیکن میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو تنخواہ ہے وہ کپی کے اسمبلی کے برابر کی گئی ہے اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی تنخواہ باقی سارے ثوبوں سے کم تھی تو کپی کے اسمبلی کی ابھی بھی ہم سے زیادہ ہے اس کے بعد جو باقی ثوبے ہیں ان کی بھی زیادہ ہے تو یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو لیکن ابھی بھی کہ پنجاب اسمبلی کی مینمم میٹرے پوسیبل تنخواہ ہے اگر یہ بل جو ہے اب اپروف ہوا تو برمم پوسیبل ترخ ہے باقی صوبوں کے اس سے بھی زیادہ ہے تو اس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی کی سارے صوبوں سے کم تنخواہ تھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عرقینوں جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ فرماتی ہیں کہ اگر تو اس معاملے کو ریورس کر دیا جائے یہ نہیں کہ یہ بل واپس لی لیا جائے تو وہ اپنی پرانی تنخواہ پر ہی خوش ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم ماہرے معاشیات سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو معاشرے میں مہنگائی اور پھر تنخواہوں کے تناسب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور عوام اس مہنگائی کے جو بھور میں پھسی ہے اس میں اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں کیسے گزارہ کر رہی ہے ماہرے معاشیات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی